بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لِصَاحِمِ فَرْحَتَان روزے دار کیلئے دو خوشیاں ہیں روزے دار کیلئے دو خوشیاں ہیں فرحتن عند فطری ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افتار کر لیتا ہے انسان کے معمول یہی ہے جب کوئی اہم کام شروع کرتا ہے وہ کام مکمل ہو جائے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے فطری طور پر اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے تو روزہ ایک اہم عبادت تھی اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعیتاً آسان عبادت نہیں ہے آسان عبادت نہیں ہے کہ انسان اس گرمی کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کیلئے اللہ رب العزت کے خاطر تقویٰ کو حاصل کرنے کے لئے پورے دن بھوکا پیاسا رہے سخت گرمی کے اندر تو واقعیتاً یہ آسان عبادت نہیں ہے تو اتنا اہم کام جب مکمل کر رہا ہوتا ہے افطار کے وقت تو اس کو ایک فطری طور پر خوشی حاصل ہوتی ہے جاہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھ کر حاصل ہو رہی ہو یا کھانے پینے کے بعد اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہو لیکن ایک ہر شخص کو جب بچہ ہو یا بڑا ہو افطار کے بعد اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے بعد کی جو دعا سکائی اس میں بھی اس بات کا اظہار ہے ذہب الزمع وابطلت العروق وسبت الاجر انشاءاللہ اس کے اندر یہی سبق دیا گیا ہے ذہب الزمع وہ پیاس چلی گئی پورے دن پیاس لگ رہی تھی افطار کے بعد پانی پی لیا شربت پی لیا پیاس ختم ہو گئی ہے وابطلت العروق رگے جو خوش پڑ گئی تھی پانی پینے کی وجہ سے اور کوڑنگ یا شربت پینے کی وجہ سے وہ بھی درو دازہ ہو گئی ہیں وسبت الاجر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے یہاں عجر بھی پکا ہو گیا تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے بعد کیے دعا سکائی تو ایک خوشی اس کو افطار کے وقت مل رہی ہوتی ہے اور ایک خوشی ہے وہ ہے اصل خوشی وہ ہے اصل خوشی وہ کیا ہے ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کہ اس روزے پر اللہ رب العزت وہاں کیا خوشی آتا فرمائیں گے اللہ رب العزت نے بہت ساری اعمال کا ثواب ذکر فرمایا فلا عمل کریں یہ ثواب روزے کا معاملہ جہاں پر آیا تو اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ رب العزت فرماتے روزہ میرے لیے ہے باقی عبادت کر رہے ہیں نظر آرہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے تصویح کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے کہاں نظر آرہا ہے کچھ بھی نہیں پتا چل رہا یہ عبادت ایسی ہے جو نظر نہ آنے والی اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا بلکہ اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں تو روزہ پر اللہ رب العزت کیا ثواب عطا فرمائیں گے فرمائے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا مقدار بھی بیان نہیں کی تو ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی اس وقت اللہ رب العزت روزہ پر کیا ثواب عطا فرمائیں گے تو اس احتمام کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہئے کہ ایک خوشی تو دنیا کے اندر ہی مل رہی ہے اور وہ ایک نخت خوشی ہے جو انسان عمل مکمل کرنے کے بعد پوری کر رہا ہوتا ہے افطار کی صورت میں کھانے پینے کی صورت میں اور اصل خوشی وہ ہوگی جو اللہ رب العزت کے ملاقات کے وقت میں خوشی ہوگی اور وہاں پر جس کو خوشی مل جائے بس وہی کامیاب ہے وہی کامیاب ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں جس طرح اپنے آپ کو کھانی پینے سے سخت کرنی کے زمانے میں بھی ہم اپنے آپ کو پیانس لگ رہی ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے ہوئے ہیں تو بس عادت ڈالنے کے گناہوں سے بھی ہم اسی طرح رکنے کے عادی بن جائیں پھر انشاءاللہ اس روزے کا ہمیں صحیح سمراغ صحیح روزے کے صحیح فوائد اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اور یہ روزہ ہمیں اسی بات کی بار بار تربیت کرا رہا ہے تقوی یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کے عادی بن جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشی آتا فرمائی افطار کے وقت ہمیں دعاؤں کا بھی احتمام کرنا چاہیے افطار کا وقت صرف یہ نہیں کہ ہم دسترخان پر چیزیں شمار کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا بلکہ افطار کے وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور غروب کا وقت تو ویسے ہی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں بھی سکائیں ہیں تو افطار سے پہلے ہم خوب اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ یا اللہ آپ کے خاطر یہ روزہ رکھا گیا تھا اس کے اندر جو کمی قطائی ہو گئے اپنے فضل و کرم سے ماں فرما اور ہمیں پورا پورا عجر آتا فرما جو آپ اپنے نیک بندوں کو آتا فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے اپنی لئے بھی مانگیں اپنے بچوں کے لئے بھی اپنے خاندان والوں کے لئے پورے مسلمانوں کے لئے خیر اور بھلائی کی دعا کریں یہ بڑا بہترین وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا اس وقت کو ہم صرف افطار میں اور دیگر چیزوں میں اور گپ شپ میں ضائع نہ کر دیں اور اس میں ایک کوتہ ہی یہ ہوتی ہے کہ افطار کا ہمیں ٹائم صحیح معلوم نہیں ہوتا بس ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں سب سے پہلے آواز آگئی فوراں شروع ہو جاتے ہیں میں بار بار یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہم اپنے روزے کے خود ذمہ دار ہیں روزے کے خود ذمہ دار ہیں حدیث میں آتا ہے کہ افطار جلدی کرنے کا حکم ہے لیکن اتنی جلدی نہیں کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا بس ہم فوراں افطار کر لیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری گھڑی بھی صحیح ہونی چاہیے ہمیں صحیح وقت بھی معلوم ہونا چاہیے جب پورا یقین ہو جائے کہ واقعیتا غروب آفتاب ہو گیا تب ہم پھر افطار کریں ایسا نہ ہو بس جہاں سے بھی آواز آگئی بس ہم فوراں سہری کے وقت میں بھی ابھی میں نے دیکھا بعض وقت بعد میں سائرن بجرہ ہے سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد سائرن بجرہ ہے اب اگر کوئی کھاتا رہا تو اس کی تو سہری متاثر ہو گئی پورے دن کا روزہ متاثر ہوا اس وجہ سے نہ ہم سائرن کے پابند ہیں ہم اپنے خود ذمہ دار ہیں روزے کے ہم اپنی گھڑی کو صحیح متعین کریں اور اسی طرح اپنے اوقات کو صحیح متعین کریں تاکہ میں پورے دن بھوکا پیاسا رہا آخر میں آ کر میرا روزہ خراب نہ ہو جائے تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا احتمام کرنے کے ضرورت ہے اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے یہ اللہ رب العزت ہی کی توفیق ہے ورنہ میرا جیسا بندہ اگر سوچے روزہ میں نہیں رکھ سکتا یہ اس کا کرم ہے کہ اس حالت میں اس گرمے میں بھی اللہ رب العزت کروا دیتے ہیں اور جو رکھ لیتا ہے اللہ رب العزت پورا کروا ہی دیتے ہیں جو چھوڑ دے پھر سوچتا ہی رہے گا کہ میں کیسے رکھوں کوئی سوچنا شروع کر دے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتا بس اللہ رب العزت ایسے لوگ بھی بیچارے بڑی عمر کے ہیں لیکن حمد کر لیتے ہیں اللہ رب العزت پورا کروا دیتے ہیں ویسے اگر وہ ایک وقت کا کھانا بعد شگر کے مریض ہوتے ہیں دیگر ہیں جو تھوڑا سا کھانا لیٹ ہو جائے تو ان کا شگر ہائی ہو رہا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ روزے رکھ لیتے ہیں بعض ایسے کچھ نشو کے کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں کوئی سگریٹ کا عادی ہے کوئی پان کا عادی ہے تھوڑا سا وقت بھی ان کا بغیر اس کے نہیں گزر پاتا ہے لیکن روزہ رکھ لیتے ہیں اللہ رب العزت پورا کروا دیتے ہیں تو روزہ خاص اس کا کرم ہے ایسے لوگ بھی دیکھیں جب روزے چھوڑ گئے تو آج تک چھوڑتے ہی آ رہے ہیں رکھتے تھے تو مستلسل رکھتے ہی رہتے تھے یہ جو کام ہو رہا ہے عبادت ہو رہی ہے اس کا کرم ہے جو ہم سے کروا رہا ہے تو اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہماری تمام عبادتوں کو خبول فرمائے